اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں سب سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے کیونکہ انتہا کا خوبصورت بہتر ہے سرتیاں ہیں اور بہت ساری اشارتیاں بھی آپ کے ہوا آ رہی ہوں گی جیسے کہ ہمیں آ رہی ہیں اور روز کہیں نہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور معذرت میں کل اپیسوڈ نہیں دے سکی اگر یہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے دوسرا اگر میں آپ کو اپیسوڈ نہیں دے رہی تو میں آپ کو نیکس ڈی میگا اپیسوڈ دیتی ہوں میں نے آگے بھی آپ کو فورٹی فائف منٹ کی دیتی اور ویسے بھی اب اپیسوڈ تھرٹی سے اب آب ہوتی ہے آج بھی میں نے اپیسوڈ کافی وقت لگا ٹائپ بینگ پہ کافی وقت لگا لکھنے پہ تو میں امید کرتی ہوں مجھے لگتا ہے شاید یہ اپیسوڈ فورٹی پلس بن جائے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کتنی بنے گی اگر کم کی بنی تو بہت بہت محاصرت چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ اس دعا کے ساتھ شروع کروں گی کہ آپ جہاں رہیں ہمیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہستے ہستے مسکراتے مسکراتے چینل رو سبسکرائب کر دیجئے گا پلیز اٹس ارکویسٹ ناول تیرشک میں کس تھیارت اور میں ہوں آپ کی رائٹر نورا سب آپ کی نا خانم کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی زرمینے کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی ان کا سر دباتی رہی زرمینے بچہ تم تھک کیا ہوگا رات بھی بہت ہو گیا ہے تم جا کر آرام کرو کوئی بات نہیں مورے مجھے آپ کی خدمت کر کے سکون مل رہا ہے زرمینے آپ کی نا خانم کا سر دباتے میں بولی نہیں بچے تم جاؤ تم آرام کرو اب گینہ خانم نے زرمینے کو زبردستی بھیجا تھا پرناہ وہ ضد کر رہی تھی کہ ان کے پاس یہ درس ہوئے گی زرمینہ آپ گینہ خانم کی کمرے سے نکلتے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب باسد خان نے اس کی کمر میں ہارڈ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا زرمینے کی پشت باسد خان کے سینے سے لگی تھی اس سے پہلے زرمینے چیکھ دی باسد خان نے اپنا ہاتھ زرمینے کی موہ پر رکھا تھا کتنی دفعہ کہا ہے خانم جب جب تمہارے قریب کو یہ آئے گا وہ صرف باسد خان ہوگا کیونکہ تم صرف باسد خان کے ملکیت ہو صرف باسد خان کی ہو باسد خان زرمینے کے کان میں سرگوشی لما آواز میں پولتے ہوئے اسے جھٹکے سے سیدھے کیے دیوار کے ساتھ لگایا تھا باسد خان زرمینے کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے تو بٹا اس کی تن سے جتا کر کے اسے یوں استحقاق سے دیکھنے لگا باسد خان کی بے باک نگاہوں کی تپش سے زرمینے کا رنگ سرخ پڑا تھا باسد خان زرمینے کے چہرے پر جھکتا اس کی ناک کے نو سپن پر اپنے لب رکھے تھے باسد صاحب مجھے جانے دے زرمینے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائیں پولی تو باسد خان کی ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں کیوں جانے دوں تمہیں میں میں یہاں پر جھک مارنے آئے ہوں اس وقت باسد خان نے ماتھے پر تیوری چڑھائے سرد آواز میں پوچھا باسد خان کی آواز میں سرد پہن محسوس کر کے زرمینے کا گلہ خوشک ہوا تھا نن نن نہیں وہ باسد صائع مم میرا مطلب زرمینے کی آواز لڑکڑائی تھی باسد خان کے غصے سے وہ ایسے ہی خائف ہو جاتے تھے زرمینے کا لرز نامحسوس کر کے باسد خان کے موچھوں تلے انابی لب مسکرائے تھے یہ کیا خانم ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ابھی سے کامپ نہ شک باسد خان زرمینے کے گلابی لبوں پر گھٹا پھیرتا ہوا بولا زرمینے اس فرق ریڈ کلر کے لانگ فراک میں ملبوس تھی جس کے گلے پر شیشے لگے ہوئے تھے خانم تم پر ریڈ کلر بہت ججتا ہے مجھے نہیں لگتا آج سے پہلے مجھے یہ رنگ کسی پر اچھا لگا ہو باسد خان نے اپنی دل کی بات کہی تھی اسے واقعی میں زرمینے سرخ لباس میں بہت اچھے لگی تھی باسد خان مدہوشے کے عالم میں زرمینے کے گلابی ہونٹوں پر چھکتا اس کی سانسے روک چکا تھا زرمینے کی کلائیاں باسد خان ایک ہاتھ سے پیچھے کی طرف موڑی ہوئی تھی دوسرا ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے زرمینے کے بالوں کو سختی سے جھکڑا ہوا تھا باسد خان بہت بے دردی سے زرمینے کے ہونٹوں پر چھکا اپنی شدت لٹا رہا تھا آج پھر زرمینے کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو بہنے لگے تھی جس کی باسد خان کو کوئی پرواہ نہیں تھی باسد خان نے جب پوری طرح زرمینے کی سانسیں اس کی بدن سے چھوڑا لیں جب زرمینے کو لگا وہ آخری سانس لے رہی ہے تب باسد خان نے اسے ازادی بخشتے ہوئے بخشتے ہوئے اس کی سانسیں بخشی تھی زرمینے کا تنفس بہت بوری طرح پکڑا تھا تانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا تب اس ظالم انسان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا زرمینے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے باسد خان کے سینے کے ساتھ لگی وہ ظالم انسان کی دھڑکنیں سن رہی تھی جو جب جب اس کے قریب آتا اس کی سانسیں چھیننے کی کوشش کرتا باسد خان کی محبت اس کی غصے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئی تھی اس کے لئے زرمینے بہتے آنسوں کے ساتھ باسد خان کے سینے کے ساتھ لگی ابھی بھی لرز رہی تھی ابھی سے تمہارا یہ حال ہے زرمینے خانم میں تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ترس کھانے کے قابل رہ جاؤ گی بس اس طرح سے تمہاری سیانسیں چھیننوں گا کہ تم آدھی یا دھوری سانسوں کے ساتھ تڑکتی رہ جاؤ گی مگر تمہیں موت نہیں ملے گی ہر رات تمہیں میری جان لیوا قربت سہنی پڑے گی ابھی تو آغاز محبت ہے جس کی شدت جس کا جنون سہتے سہتے تم نیم مردہ ہو جاؤ گی اس قحانی کا انجام صرف نفرت ورمبنی ہوگا باسد خان زرمینے کو سینے سے لگائے کہری مسکراہت کے ساتھ سوچ رہا تھا باسد خان نہیں جانتا تھا اس محبت کا انجام نفرت تو ہوگا مگر وہ نفرت باسد خان سے اس کا سب کو چھین لے گی باسد خان نے زرمینے کو خود سے الگ کرتے ہوئے دیوار سے لگایا تھا خانم میں تھوڑی دیر تک کمرے میں آتا ہوں دروازہ مت بند کرنا جب میں کمرے میں آؤں تو تم مجھے ان ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے ملو باسد خان زرمینے کے ہونٹوں پر انگوٹہ پھیرتا ہوا بولا جہاں پھر سے آج اس نے اپنی شدتوں سے گہرا کٹ لگایا تھا ریڈ لپسٹک نہیں ہے وہ میرے پاس میک اپ نہیں ہے مورے مجھے نہیں لگانے دیتی میک اپ کیوں باسد خان نے آبروچ کائے پوچھا مورے کہتی ہے کماری لڑکیاں میک اپ نہیں لگا دی زرمینے اٹکتے ہوئے بولی تو باسد خان نے کہکہ لگایا تھا لیکن تم تو اب شادی شدہ ہو ہر ہی بات کمواری ہونے کی تو بہت جل تمہیں کلی سے کھلتا گلاب بنا دوں گا باسد خان مانی خیزی سے گمبیرتا سرگوشی میں کہتا دوبارہ سے مدھوش ہوتا زرمینے کے ہونٹوں پر جھکا تھا تمہیں میک اپ پسند ہے باسد اس سے الگ ہوتا پوچھنے لگا مم مم مجھے بہت پسند ہے لپسٹیک آئی شیئرز کاجل سب کچھ زرمینے جھچکتے ہوئے نظری جھکائے بولی تو باسد خان کو ایسے اٹک اٹک کر بولتی بہت معصوم لگی ایسے تمہیں میک اپ کی ضرورت تو نہیں باسد خان زرمینے کے رشمی گالوں پر اپنے انگلیاں پھیٹے والا اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں لا دوں گا سچی زرمینی معصومیت سے خوشی سے چہکتی آواز میں بولی تو بازد اس کا شرمایا چھچکتا مہکتا مسکراتا روپ دیکھ کر مدہوش ہوا خانم تم کمرے میں چلو میں آتا ہوں زرمینی کی جان ہوا ہوئی پر بازد سائیں وہ کمرے میں رمل بھی ہے بازد خان بدمزہ ہوا تھا چہرے پر ناغواریت کا تاثر ابرا ماتھے کے بل گہرے ہوئے زرمینی کا سانس اٹکا وہ کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں اس کا اپنا کمرہ نہیں وہ رمل نے بولا کہ وہ آج ممم میرے ساتھ ہی سوئے گی زرمینی نے جھوٹ بولا تھا وہ بازد خان کی شدتوں کو سہنے کی متحمل نہیں تھی جو اس کی جان نکالنے کے در پر آ جاتی تھی چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو زرمینی نے فک چہرے کے ساتھ دیکھا تھا کہاں بازد آئیں خانہ مجھ سے سوال مت کرنا آئندہ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا بازد زرمینی کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنی سرخ آنکوں سے اسے وارن کر گیا بازد زرمینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لائیا تھا زرمینی کو شیلف پر جھکا کر اس پر سایا فگن ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا بازد خان کی جنون خیزیاں شروع ہو چکی تھی وہ کبھی اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسیں ادھیڑتا کبھی اس کی گردن پر جھک کر اپنے شدت پرے لمس سے روشناس کروا کر اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا پیار اور شدتوں کی آنکھ مچولی جاری تھی کچن میں مانی خیز سانسوں کا رکس جاری تھی یہ سلسلہ تب ٹوٹا جب کچن میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی کسی کی آہٹ باتیں بازد خان زرمینے سے الگ ہوا تھا زرمینے خود کو سنبھالتی اڑے دی جب رمل کچن میں داخل ہوئی بازد خان اور زرمینے کو دیکھ کر رمل حیران ہوئی تھی اسلام علیکم لالا رمل نے سلام کیا تو بازد خان اشارے سے جواب دیتا کچن سے نکل گیا تھا رمل زرمینے کا سرخ اور کامتا وجود دیکھ اس کی طرف بڑی تھی زرمینے کیا ہوا تم ٹھیک ہو رمل پریشان ہوئی یہ بازد لالا ادھر کیا کر رہا تھا کچھ نہیں انہیں کووہ پینا تھا وہ ہی بنانے آئی تھی کچن میں زرمینے کے بولنے پر رمل تھنٹے چولے کو دیکھ کر حیران ہوئی مگر زرمینے کو دیکھ کر خموش ہو گئی جو ابھی بھی خموشی سے نظرے چھکائے کھڑی کامتے لب کٹنے میں مصروف تھی رمل یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اس کی فون پر اس کی ڈرائیور کی بیل ہوئی رمل جلتی سے ہجاب لپیٹنے لگی یونیورسٹی سے ہوسٹل تک کا راستہ پندرہ بیس منٹ کی مسافت پر تھا ارمان خان نے اس کے لیے ایک ڈرائیور اور گاڑی کا بندوبست کر رکھا تھا جو سے یونیورسٹی سے لینے بھی جاتا اور چھوڑنے بھی جاتا اس دن جب وہ روحان کے ساتھ اس کمرے میں بند تھی تو گاڑی خراب ہونے کی صورت میں ڈرائیور نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج وہ نہیں آ سکے گا رمل نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اگر اس دن ارمان خان کو پتا چل جاتا کہ وہ پوری رات ایک اجنبی اجنبی لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں رہی ہے تو وہ یقینا پوری یونیورسٹی کو آنکھ لگا دیتا اور روحان کو جان سے مار ڈال دیتا رمل نے حجاب لیتے ہوئے ڈر کے مارے جھر جھری لیتے بے شک وہ شہر آ کر یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی گلز ہوسٹل میں رہ رہی تھی مگر اسے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی ارمان خان نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کسی بھی اجنبی سے بات کرنے کو دوست بنانے کو رمل بیک اٹھائے باہر آئے تھی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا ابھی وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر انٹر ہوئی ہی تھی کہ روحان بھی اسی وقت اپنی گاڑی پارکنگ ہیریہ کی طرف لگا کر انٹر ہوا روحان کے دل میں تو رمل کو دیکھتے ہی پھول کھلوٹے تھے مگر اس دن کے اس کے جملے یاد آئے تو چہرے پر ایک ازیت بھی رکم ہوئی تھی دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو رمل گھبراتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئی روحان گہرا سانس وزا میں خارج کرتا آگے بڑھا رمل بہت تیزی سے چل رہی تھی روحان اس کے یوں تیزی سے چلنے پر مسکرا کر رہ گیا تیز تیز چلنے کی وجہ سے رمل ٹھوکر لگنے سے بہت بری طرح گری دی روحان ایک ہی جست میں تقریباً بھاگتے ہوئے رمل تک پہنچا جو زمین پر بیٹھی درد سے کرا رہی تھی سات آنکھوں سے آنسو بھی چاہ رہی تھے رمل کیا ہوا ہے تم ٹھیک تو ہو روحان اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا رمل پاؤں پکڑے پوری طرح رو رہی تھی شاید اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی میں نے تمہیں کھا تو نہیں جانا تھا رمل کیا ضرورت تھی بھاگنے کی روحان غصے سے بولا تو وہ اور زیادہ رونے لگے روحان نے لب بھیج کر اسے دیکھا اس کا رونا روحان کو تکلیف دے رہا تھا رمل کے چہرے پر شدید تکلیف کے احسان تھے اسی واقعی میں بہت زور کی لگے تھی کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا چلو اٹھو رمل روحان نے اسے ہاتھ دیا رمل نفی میں سر ہلاتے وہ خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر کوشش بیکار تھی وہ شدید درد سے کراہ کر رہ گئے رحال لب بینچے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو اس کا ہاتھ بھی نہیں تھام رہی تھی اور خود سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا رمل روحان رمل کے قریب ہوتا سکتی سے اس کی کمر کی گرد اپنا حصار مضبوط کرتا اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کی پاؤں پر وزن نہیں پڑھ رہا تھا رمل شدید رونے لگے تھی روحان نے دوبارہ سے اسے زمین پر بٹھایا تھا لگتا ہے رمل تمہارے پاؤں پر موچ آئی ہے دیکھنا پڑے گا کہ چوٹ کس حد تک لگی ہے روحان نے جھکتے ہو اس کا پاؤں پکڑ کر دیکھنا چاہا تو رمل نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا تھا کیا ہو گیا رمل دیکھنا تو پڑے گا کیا سارا دن یہی پر بیٹھنے کا ارادہ ہے روحان نے رمل کو گھورتے سرد آواز میں کہا تو رمل اپنا پاؤں پکڑے پھر سے رونا شروع ہو چکے تھی اینی نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا جلن اور غصے کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی تھی وہ اپنے غصے پر کابو پاتے ہوئی روحان کے پاس آئی تھی کیا ہوا روحان everything is okay is everything okay اینی نے مسکراتے ہوئے روحان سے کہا رمل کے پاؤں پر چوٹ آگئے ہیں روحان نے رمل کے پاؤں سے شوز اتارتے ہوئے جواب دیا اب اس کا پاؤں ہاتھوں میں پکڑے دیکھ رہا تھا رمل کو عجیب لگا تھا روحان بیدنا کسی کی پرواہ کیے اس کا شوز اتارا اب اس کا پاؤں پکڑ کر دیکھ رہا تھا اینی نے لب بھیج کر اپنے اشتیال پر کابو پایا تھا ہٹو روحان میں دیکھتی ہوں اینی سے برداشت نہیں ہوا تھا روحان کا یوں رمل کے پیروں کو ہاتھ لگانا اینی روحان کو پیچھے کرتے ہوئے رمل کے قریب بیٹھ کر اسے نفرے سے گھورتے ہوئے رمل کے پاؤں کو پکڑ کے زور سے دبایا تو رمل کی چیخ نکلی تھی کیا ہو گیا ہے اینی یہ کیا طریقہ ہے ارام سے ہاتھ لگاؤں تمہیں نظر نہیں آرہا اس کے پاؤں پر چھوٹ لگی ہیں یا جان بوجھ کر اندہ بند دکھا رہی ہو روحان سرد آواز میں دھانا تو آس پانس سے بہت سے گزرتے سٹوڈنٹس متوجہ ہوئے تھے اینی کا خفت کے مارے چہرہ سرخ ہوا تھا ہٹو میں خود ہی دیکھ لوں گا روحان سخت آواز میں کہتا ہوا رمل کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی بھی رونے میں مصروف تھی اور تم بھی رونا بند کرو روحان نے سرد آواز میں رمل سے کہا مگر آواز نیچی رکھی تھی رمل نے جلدی سے اپنے آنسوں صاف کیے تھے روحان نے رمل کا پاؤں پکڑ کر جھٹکے سے سیدھا کیا رمل کی چیک نکلی تھی مگر پاؤں کی ہڈی اپنی اصلی جگہ پر واپس آ گئی تھی رمل بہت بری طرح رو دی درد کافی حد تک کم ہو گیا تھا مگر ابھی بھی تھا روحان نے رمل کا ہاتھ سختی سے پکڑے اسے اٹھایا تھا اور اسے لئے اپنی گاڑی کی طرف پڑا یہ دیکھ کر اینی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی روحان کے چہرے پر بہت تکلیف تھی رمل کو تکلیف میں دیکھ کر اور وہ رمل کو ایسے سمیٹ رہا تھا جیسے وہ اس کے لئے بہت قیمتی متاحیات ہو روحان کی ڈیفرنٹ لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ تھی جیسے اینی نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا اینی جانتی تھی روحان صرف وقت گزاری کر رہا ہے مگر رمل کے لئے روحان کی آنکھوں میں عجیب سا دیفانہ پن تھا بہت گہرے جذبیں اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتے تھے جو اینی کو آگ لگا دیتے تھے ممم مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا میں خود چلی جاؤں گی رمل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی خاموشی سے چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا شکیناً وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا روحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کی تھی نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے رمل بے یقین ہوئی کرنے کو تمہیں بہت کچھ کر سکتا ہوں مس رمل خان آپ کو میری صلاحیتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے روحان نے شرارتی لہجے میں بولتے ہو اس کی آنکھوں میں دیکھا روحان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر رمل کو بہت احتیاط اور پیار سے سیٹ پر بٹھایا اور وہ ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی کا رخ ہسپٹل کی طرف کیا تھا ہسپٹل تک پہنچتے پہنچتے رمل کے پاؤں کا درد شدید بھڑ گیا تھا پاؤں پر بہت بری طرح موچ آئی تھی ڈاکٹر نے کچھ پین کلر انجیکشنز دیئے تھے روحان میڈیسن لینے میڈیکل سٹور تک گیا تھا کہ رمل کے فون پر ارمان خان کی کال آئی تو رمل نے فک چہرے کے ساتھ فون اٹھایا رمل میں تمہاری یونیورسٹی کے پاس ہوں میں تم سے ملنے آیا ہوں لیکن لالا میں تو یونیورسٹی نہیں ہوں رمل گھبرائے ہوئے بولی تھی کہاں ہو تم پھر ارمان کی سرد آواز پر رمل کی ریر کی ہڈی میں سنسناہت محسوس ہوئی وہ میں لالا میں ہسپٹل میں ہوں مم موجہ چوٹ لگی ہے رمل جلدے سے بولی تھی رمل کی گھبرائی اور ہسپٹل کا سن کر ارمان خان پریشان ہوا تھا کون سے ہسپٹل ہو تم ارمان خان نے پریشانی کے عالم میں پوچھا لالا جو یونیورسٹی کے پاس ہے وہی برہوں رمل کے بتانے پر ارمان خان نے اپنی گاڑی ہسپٹل کے پاس روکھی وہ بالکل ہسپٹل کے سامنے ہی تھا تب گاڑی باہر کھڑی کرتا ارمان خان تیزی سے رمل کے بتائے ہوئے ہسپٹل کے کمرے میں پہنچا جہاں رمل بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی پاؤں پر پٹی بندی ہوئی تھی کیا ہوا گل ٹھیک ہو ارمان خان رمل کے پاس بیٹ پر بیٹھتا ہوا پولا تھا رمل کے ماتے پر پسینے کے کترے نمودار ہوئی تھے دل بے تہاشہ دھڑکنے لگا تھا کہ اگر ارمان نے روحان کو دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی چلیں لالا آپ مجھے ہسپٹل چھوڑ دیں رمل جلدی جلدی بولی کہ کہیں روحان نہ آ جائے کیا ہو گیا گل مجھے ڈاکٹر سے تو ملنے دو کہ تم ٹھیک ہوئی ہو کے ابھی نہیں ارمان خان نے پریشانی کے عالم میں کہا لالا میری بات ہو چکی ہے ڈاکٹر نے ہی کہا ہے کہ میں گھر جا سکتے ہوں پلیز لالا مجھے یہاں سے لے جائیں میری طبیعت ہسپٹل میں زیادہ خراب ہو جاتی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے رمل گھبراتے ہوئے بیٹھ سے اٹھی تھی مگر درد کے شدید لہر پاؤں میں اٹھی کیا ہو گیا گل میں اٹھنے میں مدد کرتا ہوں تمہاری ارمان خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد کی تھی روحان میڈیسن لے کر واپس آ رہا تھا جب رمل کو ایک بہت سمارٹ اور ڈیشنگ سے شخص کے ساتھ دیکھا جس کے بازو سے لپٹی وہ باہر کی طرف آ رہی تھی اسے کسی کے ساتھ دیکھ کر اور اتنے قریب دیکھ کر روحان کی آنکھوں میں اشتیال کے مارے سرک ہی اتری تھی روحان نے سکتی سے اپنی مٹھیاں بھیجی غصے سے سرک چہرے کے ساتھ رمل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رمل کی آواز روحان کے کانوں میں گونجی تھی لالا آپ کو مجھ سے کیا کام تھا اب کیوں آ رہی تھے مجھ سے ملنے یہ چھوڑو تم مجھے بتاؤ تمہیں ہاسپٹل کون لائیا ہے ارمان کے پوچھنے پر رمل کا رنگ فق ہوا تھا وہ لالا مم میری ایک دوست ہے وہی لائی تھی آپ کا سن کر وہ واپس یونیورسٹی چلے گئی رمل گھپرائے لہجے میں بتانے لگے روحان ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا تھا روحان نے گہری سانس فضاء میں خارج کی تھی ورنہ رمل کو یوں کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر روحان کی تن بدن میں آگ لگی تھی روحان نے آنکھیں بند کر کے خود کو کوسا تھا اگر وہ کچھ ایسا ویسا کر بیٹھتا تو یقینات رمل کے لئے کتنی مسائل کا باعث بنتا وہ اچھی طرح جانتا تھا رمل ایک کنزرویٹی فیملی سے تعلق رکھتی ہے وہ اتنا جذباتی کیسے ہو سکتا ہے روحان نے خود کو ڈپٹا تھا لیکن وہ کیا کرتا وہ دن بدن رمل کے لئے بہت جذباتی اور پوسیسیف ہوتا جا رہا تھا وہ رمل کے قریب کسی بھی غیر مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا ارمان خان نینہ کے ساتھ ایک ریسٹرنٹ میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا موضوع ہمیشہ کی طرح نینہ کے سوشل ورک پر مبنی تھا مسٹر خان آپ کو پتا ہے ہماری انجیوز کے ورکر کلام جا رہے ہیں کل ایک سیمینار اٹینڈ کرنے جہاں پر باقی انجیوز سے جڑے ہوئے ورکر بھی ہوں گے کچھ ورکشافت سے ٹینڈ کرنے کو ملیں گی میں جانا تو نہیں چاہتی مگر میس رائمہ عباسی مجھے فورس کر رہی ہے مجھے جانا چاہیے کہ مجھے وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نینہ نے ارمان خان کو بتایا تو ارمان خان گہرا مسکر آیا تھا ارمان خان نے رائمہ عباسی کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا وہ پینتیس سال کی طلاق یافتہ خاتون تھی اس انجیوز کو وہی چلا رہی تھی انتہائی شاطر اور جہاندیدہ عورت تھی انجیوز کو ملنے والی ڈونیشنز کا چتھائی حصہ وہ خود رکھتی تھی اس لیے تو ایک بہت بڑے بنگلے کی مالک تھی ایک بوتیک بھی چلا رہی تھی نینہ کو ساتھ رکھنے کا مقصد بھی ارمان خان سمجھ چکا تھا نینہ بے انتہا خوبصورت اور کم عمر تھی نینہ کے تھرو وہ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس ڈونیشن کی صورت میں اویل کرتی تھی جیسے ارمان خان نے خود بڑی اماؤنٹ کا چیک صرف نینہ کی خادر دیا تھا ورنہ اسے اس انجیو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی ارمان خان کو کسی کی مدد کرنی ہوتی تو وہ خود انفرادی طور پر کرتا تھا جیسے اس نے اس اورفین جتاری کی کی تھی کیونکہ ارمان خان کو لگا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں مگر اس انجیو سے منسلک چند لوگ بلکل بھی اچھے نہیں تھے وہ آدھی سے زیادہ اماؤنٹ آپس میں مل بانڈ کر کھان لیتے تھے مگر نینہ کو اس بات کا بلکل اندازہ نہیں تھا کیونکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اس انجیو سے جڑی تھی مصرائمہ آباسی نینہ کے سادگی کا خوب فائدہ اٹھا رہی تھی اور نینہ کی خوبصورتی کو کیش کر رہی تھی نینہ اپنی عادت سے مجبور لوگوں کو ان کے ظاہر سے ہی دیکھتی جیسے وہ دکھتے تھے ان پر یقین کر لیتی تھی ارمان خان نے گہری نظر نینہ پر ڈالی تھی جو لیمن کلر کی سادہ شارٹ شرٹ ویڈ وائٹ پینٹ میں ملبوز تھی بالوں کا رف سا جوڑا بنایا ہوا تھا بغیر میک اپ کے وہ اس کے سامنے تھی ارمان خان نے بنا میک اپ کے اس خوبصورت چہرے کو دیکھا جو جگمک کر رہا تھا نینہ کی سادگی اس کا بھولا پن بھی اسے بے انتہا خوبصورت بناتا تھا تو پھر آپ جا رہی ہیں مسٹ نینہ کلام ارمان خان کے پوچھنے پر نینہ نے اس بات میں سرحل آیا تھا جی مسٹر خان میں سوچ رہی ہوں چلے جاؤں کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا نینہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا تو ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ارمان خان نے گہری نظر نینہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا لیکن آپ کیا کریں گے مسٹر خان نینہ نے حیرانگی سے ارمان خان کو دیکھا مسٹ نینہ آپ ہمارے علاقے آ رہی ہیں تو میزوانی کا شرف ہمیں بھی بخشیں ارمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا وارٹ مسٹر خان آپ کلام سے ہیں نینہ کو خوشگوار حیرت ہوئی جی میں سوات سے ہوں میری ساری فیملی سوات میں ہوتی ہے آپ کو بہت خوبصورت جگہوں کی سہر کراؤں گا ریلی مسٹر خان نینہ خوشی سے چہکتی آواز میں بولی تھی فیسے تو میں ناردن ایریاز گئی ہوں ناران کاغان مری وغیرہ مگر کلام فرس ٹائم جا رہی ہوں پتہ ہے آپ کو مجھے پہاڑ کتنے پسند ہے نینہ مسکراتے ہوئے ارمان خان کو بتا رہی تھی ارمان خان مسکراتے ہوئے نینہ کی باتیں سن رہا تھا جو نان سٹوپ شروع ہو چکے تھی نینہ ارمان خان کے ساتھ بائی ائرپورٹ سماد گئی تھی اس سے آنکہ وہ بائی ریڈ کلام پہنچے وہاں کے سیمینار میں شرکت کی وہاں پر مصرائمہ آباسی پہلے سے مجود تھی وہ میشہ کی طرح ارمان خان سے بے انتہا خوش اسلوبی سے ملی تھی بلکہ ارمان کے گلے کا ہار بنی تھی مصرائمہ آباسی نے ساڑھی زیب تن کر رکھی تھی جو اس کے جسم کو ڈھاپنے میں ناکام تھی ارمان خان جیسا اتنا بڑا بزنس مین رائمہ کی آباسی کی ٹاپ پرائیورٹی تھا جسے وہ اور بھی زیادہ بڑے بڑے چیکس ڈونیشن کی صورت میں نکلوا سکتی تھی ارمان خان نے بزاری سے اسے خود سے دور کیا تھا ارمان خان کی پوری توجہ نینہ کی طرف تھی جو بلو جیونز کے اوپر بلو ہی ٹاپ پہنے ہوئے تھی اوپر شارٹ لیدر جیکٹ اپنے خوبصورت بالوں میں لائٹ سے کل سٹال رکھے تھے اتنی سی تیاری نے اس کے نوخیز حسن کو چار چاند لگا دیا تھی ہونٹوں پر لپسٹک سجائیں وہ سیدھا ارمان خان کے حواسوں پر چھا رہی تھی سمینار اٹینڈ کرنے کے بعد ارمان خان بزاری سے نینہ کے ساتھ کھڑا تھا اسے ان چیزوں میں بلکل درچسپی نہیں تھی وہ تو صرف نینہ کے ساتھ وقت بتانے کے لیے یہاں آیا تھا ارمان نے جھنجلاتے ہوئے نینہ کو دیکھا جو رائمہ آباسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی رائمہ آباسی نے نینہ کو کسی سے ملوانے کے لیے رائمہ آباسی نینہ کو کسی سے ملوانے کے لیے ساتھ لیے اس انسان کی طرف بڑھی ارمان خان فون رنگنگ پر اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا فون پر بات کرتے کرتے ہیں ارمان خان کی نظر نینہ پر پڑی جس نے اپنے سامنے کھڑے شخص سے ہاتھ ملایا تھا ارمان خان نے چھپتی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو نینہ سے بہت خوش اقلاقی سے باتیں کر رہا تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں نینہ کے لیے بہت ستائش تھی اور ساتھ کھڑی رائمہ آباسی کی آنکھوں میں بہت مکرو چمک تھی ارمان خان کی لہو میں شرارے دوڑے تھے یہ سب دیکھ کر یہاں پر زیادہ در مردوں کی نظر ہی نینہ پر تھی ارمان خان اپنے اشتیال پر کابو پاتے ہوئے نینہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑے ایک طرف لائیا کیا ہے مسٹر خان آپ کو کیا ہو جاتا ہے کتنا عجیب لگا ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر یوں سب کے بیچ سے مجھے لانا سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نینہ چھنجلائی تھی ارمان خان کی حرکت پر مجھے لگتا ہے مسٹر نینہ ہمیں چلنا چاہیے رات گہری ہو جائے گی ہمیں واپس بھی جانا ہے ویسے بھی سیمینار ختم ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ارمان خان خود پر کابو پاتا نینہ سے مخاطب ہوا تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مسٹر خان میں بھی اب بور ہو گئی ہوں چلتے ہیں یہاں سے آپ مجھے یہاں کی بیس جگہ دکھائیں نینہ ارمان خان سے ایک سائٹڈ لہجے میں بولی تھی مسٹر خان یہاں پر گھڑ سواری کے لیے کوئی پلیس ہے نینہ نے ارمان خان سے پوچھا تھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا ہاں ہے تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ارمان خان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا کیونکہ مجھے ہورس رائیڈنگ کرنی ہے آپ کو بتا ہے یہ میری فیورٹ ہابی ہے نینہ کے چہرے پر بہت ایکسائٹمنٹ تھی آپ کو ہورس رائیڈنگ آتی ہے ارمان خان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا افکورس مجھے آتی ہے اس لیے تو پوچھ رہی ہوں ارمان خان نینہ کے کہنے پر گہرا مسکر آیا تھا ارمان خان نینہ کو لے کر گھڑ سواری والی جگہ پر آیا تو نینہ جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی یہاں ایک بہت بڑی جھیل بھی تھی اونچے سبس پہاڑوں میں گران سر سبس میدان جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا یہاں ایک مسٹ نینہ آپ کو نہیں لگتا اب یوں ہر کسی پر اعتبار کر لیتی ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ارمان خان نینہ کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہا تھا کیا مطلب آپ کا نینہ خوبصورت تھنڈے موسم کو انجوائے کرتی ایک نظر ارمان خان کو دیکھتے ہوئے اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی بولی تھی میرا مطلب ہے مجھے لگتا ہے آپ کو یہ انجیو کو چھوڑ دینا چاہیے مس رائیمہ آباسی اتنی اچھی نہیں ہے جتنا نظر آتی ہیں اگر آپ کو سوشل برگ کرنا ہے تو آپ ان فرادی طور پر بھی لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں کیا آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں مس رائیمہ آباسی تمام ڈونیشنز امانداری سے حق دار لوگوں تک پہنچا رہی ہیں ارمان خان نے بہت آرام سے نینہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ واقعی میں نینہ کو لے کر پریشان ہو رہا تھا مسٹر خان مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس رائیمہ بہت اچھی خاتون ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں نینہ ارمان خان کے جواب میں بولی تھی مسٹر خان آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسا نظر آتے ہیں یہاں قدم قدم پر دھوکہ دینے والے لوگ ہیں وہ آپ کی سائدگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ارمان خان جن جلایا تھا مسٹر خان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں قدم قدم پر دھوکہ ہے بے شک لیکن مجھے دوسروں پر نہیں خود پر بھروسہ ہے میرا ماننا ہے اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا نینہ سادگی سے کہتے ہوئے مسکر آئی تھی نینہ کا کیوٹ سا ڈیمپل نینہ کے گالوں پر نمدار ہوا تھا اس ڈیمپل کو اپنی انگلی سے چھونے کا ارمان خان کو کتنا ارمان تھا ارمان خان یک ٹک نینہ کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا تھا مسٹر خان یہ کتنے خوبصورت ہیں نینہ گھوڑوں کو دیکھ کر چلائی تھی مسٹر نینہ کس گھوڑے پر رائٹنگ کریں گے آپ ارمان خان نے پوچھا تو نینہ نے بلیک گھوڑے کو پسند کیا تھا تو ٹھیک ہے پھر ہو جائے ریس ارمان خان نے کہا تو نینہ کھل کھلا کر ہنس دی ہار جائیں گے آپ مسٹر خان نینہ اکدا سے بولی تو ارمان خان کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی میں ہارنا ہی تو چاہتا ہوں ارمان خان مانی خیزی سے بولا تو نینہ نے ناس سمجھی سے ارمان خان کو دیکھا تھا پھر مسکراتے ہوئے گھوڑے کی طرف بڑھ گی ارمان خان اور نینہ نے ایڈ لگا کر گھوڑوں کو بکھایا تھا تھوڑی ہی دور جا کر نینہ کا گھوڑا بدک اٹھا تھا جسے سنبھالنا نینہ کے لئے مشکل ہوتا جا رہا تھا ارمان خان دور نکل آیا تھا ارمان خان نے پیچھے مڑکر دیکھا تو نینہ سے گھوڑا سنبھل نہیں رہا تھا اور گھوڑا بدک رہا تھا نینہ نے گھوڑے کو سنبھالنے کے بجائے گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی یہ دیکھ دیکھتے ہوئے ارمان خان نے تیزی سے اپنے گھوڑے کا رکھ نینہ کی طرف بڑھایا ایڈ لگا کر وہ تیزی سے نینہ کی طرف بڑھا اس سے پہلے نینہ گرتی ارمان خان نے نینہ کی کمر میں ہاتھ ڈھال کر اسے اپنے گھوڑے پر آگے کو سوار گیا نینہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں ابھی بھی بند کی ہوئی تھی ارمان خان نے اس کا ڈر محسوس کر لیا تھا اس نینہ اپنی آنکھیں کھولیں کچھ نہیں ہوا آپ کو ارمان خان نے نینہ کے کان میں سرگوشی نماغ گمبیر آواز میں کہا نینہ نے آجت کی سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اتمنان کا سانس لیا تھا وہ ارمان خان کے پہلوں میں تھی نینہ کے پشت ارمان خان کے سینے سے لگ رہی تھی نینہ کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے جو ارمان خان کے چہرے سے ٹکراتے ہوئے ارمان خان کے ہونٹوں کو سلامی دے رہے تھے نینہ اس وقت کسی بھٹکی ہوئی ریاست کے شہسادی لگ رہی تھی جو راستہ بھٹک گئی ہو نینہ کے بدن سے اٹھتی مہک سے ارمان خان میں دہوش ہو رہا تھا نینہ کے نرموں ملائم سلکی بالوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے ارمان خان کا دل پہلوں میں بے تہاشا دھڑکنے لگا تھا جوانی کے پر زور تقاضی ارمان خان کو اچانک سے ستانے لگے اپنے جذبوں کو سلانہ ارمان خان کے بس میں نہ رہا تھا وہ پاگل ہو رہا تھا نینہ کی قربت کے لئے ارمان خان نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اور زور سے بھگایا تھا ارمان خان تیز رائٹنگ کرتے ہوئے بہت دور تک نکل آیا تھا ارمان خان نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا ارمان خان نینہ کے قریب زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا اتنی آسانی سے وہ نینہ کے ہوش ربا وجود کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا واپسی پر جب ارمان خان گھوڑے کو روک کر اترا تو نینہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اتارا تھا نینہ سرخ چہرے کے ساتھ اترے تھی ارمان خان نے مسکراتے ہوئے نینہ کے سرخ چہرے کو دیکھا یقیناً نینہ اس سچویشن سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی مگر ارمان خان نے تو آج بے انتہا لطف اٹھایا تھا نینہ کو اتنے قریب محسوس کر کے ارمان خان نینہ کے بدن سے اٹھتی خوشبور سے ابھی تک مدھوشی کے اثر میں تھا اب تو نینہ سے دور رہنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا ارمان خان کو جلد از جلد دینا اپنی باہوں میں چاہیے تھے سوات سے واپسی پر مسرائمہ آباسی نے ایک بہت آلشان ہوتل میں بہت بڑی پارٹی رکھے تھی جس میں بہت بڑے بڑے بسنس مینز کو انوائٹ کیا تھا اس میں صرف فہرست ارمان خان زادہ تھا ارمان خان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی مسرائمہ کی پارٹی میں مگر اس نے صرف نینہ کی خاطر اس پارٹی میں جانے کی حامی بھری تھی ویسے بھی سوات سے واپس آئے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا مگر اس کی ملاقات نینہ سے نہ ہو پائی تھی اور وہ نینہ کے وجود کیلئے تڑپ رہا تھا کلام میں نینہ کو اتنے قریم محسوس کر کے وہ نینہ کیلئے تڑپ رہا تھا حقیقت میں وہ نینہ کو بہت مس کر رہا تھا ارمان خان پارٹی میں ایک طرف کھڑا بزاری سے رائمہ آباسی سے باتیں کر رہا تھا جب اسے نینہ آتے دکھائیں دی جو فل آستین والے میرون ویلوٹ لانگ ویسٹرن ٹائپ میکسی میں ملبوس تھی ریڈ لپسٹک لگائے کھلے بالوں میں وہ ارمان خان کے پوری طرح ہوش اڑا چکی تھی نینہ کے خوبصورت ریڈ لپسٹک سے سجھے ہونٹ دیکھ کر ارمان خان کی پیاس پڑی تھی ارمان خان نے اپنے لبوں پر زبان پھیر کر اپنے ہونٹوں کو تر کیا تھا پارٹی ختم ہونے کے بعد نینہ اور ارمان خان لفٹ کے ذریعے پارکنگ ایک ایریا کی طرف جا رہے تھے بسٹر نینہ آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہیں ارمان خان نے نینہ کے قریب کھڑے مدہوشی کے عالم میں پوچھا بسٹر خان میں کوئی بھی پرفیوم استعمال کر لیتی ہوں کبھی کبھی تو اپنے بھائی کا بھی پرفیوم استعمال کر لیتی ہوں نینہ ماسومیت سے بولی تو ارمان خان مسکرا اٹھا تھا بسی آپ یقیناً بہت مہنگا پرفیوم یوز کرتے ہوں گے نینہ ارمان خان کی طرف جھکتے سرگوشی میں بولی تو ارمان خان نے کہکہ لگایا تھا نینہ بھی مسکرا کر رہ گئی لیکن مزی کی بات یہ ہے آج جلدی میں میں پرفیوم لگانا ہی بھول گئی نینہ نے بتایا تو ارمان خان ہیران ہوا تھا نینہ تو جب بھی اس کے پاس ہوتی اسی ایک مخصوص مہرک اپنے پاس محسوس ہوتی تھی جو اسے مدھوش کر دیتی تھی ارمان خان نے ایک نظر نینہ کو دیکھا جو اپنے شہزادیوں جیسے حسن سے لا پرواہ کھڑی موبائل میں کچھ دیکھ کر مسکرائی تھی تو ارمان خان پاگل ہوا تھا ارمان خان بے اختیاری سے نینہ کو لفٹ کی دیوار سے لگائیں اس کے ریڈ لفٹک سے سجے ہوتو پر جھک گیا نینہ ارمان خان کے عمل پر شوق ہوئی تھی نینہ نے ارمان خان کو خود سے دور کرنا چاہا تھا مگر ارمان خان شدت سے نینہ کے ہونٹوں پر جھکا مدھوشی کے عالم میں نینہ کی سانسوں کو خود کے اندر انڈیل رہا تھا نینہ نے پوری طاقت سے ارمان خان کو خود سے دور کیا تھا لفٹ کا دروازہ بھی کھل چکا تھا نینہ لمبے لمبے سانس لیتی بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی جو سرخ آنکھوں سے سرور کی میرے ساتھ کرنے کی نینہ غرائی تھی مجھے یقین نہیں آرہا آپ اتنے گھٹیا اور بےہودہ نکل سکتے ہیں نینہ نفرت سے بولتی لفٹ سے باہر نکلی تو ارمان خان تیزی سے نینہ کے پیچھے کیا تھا نینہ میری بات سنو میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ سب اچانک وہ بس ایک لمحہ تھا میں خود پر کابو نہ کر سکا ارمان خان نے نینہ کو کلائی سے پکڑے وضاحت دی تھی وہ ایک لمحہ تھا آپ کے لئے آپ اتنے کمزور مرد نکلے اپنے نفس کے غلام نکلے مجھے یقین نہیں آرہا میرے ساتھ کھڑا انسان اتنا کمزور نفس کا مارا انسان ہے نینہ نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی مسٹر خان اتنی ہوس آپ کے اندر پل رہی تھی تو آج کی رات کوٹھے پر چلے جاتے وہاں جا کر اپنی ہوس پوری کر لیتے میری قریب آنے کی حمد کیسے ہوئی آپ کی مجھے کیا آپ نے بھکاؤ مال سمجھ لیا تھا یوں مجھ پر ٹوٹ پڑے نینہ نفرت سے پھنکاری تھی نینہ اب تم حس سے بڑھ رہی ہو ارمان خان نینہ کے قریب ہو کر سر دواز میں بولا میں حس سے بڑھ رہی ہوں حس سے آپ بڑھ رہے ہیں آپ ایک گھٹیا انسان ہیں جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اسے عیاشی کا مال سمجھتا ہے نینہ چیخی تھی مجھے تو خود پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے آپ جیسے انسان پر ٹرسٹ کیا آپ جیسے گھٹیا انسان پر جو اندر آپ نے میرے ساتھ کیا نارمان خان زادہ اس پر مجھے آپ کے موپر زوردار چانٹا مارنا چاہیے تھا میں نے کیوں نہیں مارا کیونکہ غلطی میری ہے جو میں آپ پر بھروسہ کرتے یوں آپ کے ساتھ گھومتی پھرتی رہے مجھے تو آپ کی اصلیت پہلے دن ہی جان لینے چاہیے تھی جب آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا میں آپ کو دوست سمجھتی تھی اور آپ مجھے کس نظر سے دیکھتے رہے نینہ کی آواز بھرائی تھی ارمان خان کا نینہ کی باتیں سن کر میٹر شارٹ ہوا تھا ارمان خان نے نینہ کو کلائی سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگایا کیا دوست سمجھتی تھی ہاں تم معصوم ہو یا واقعی میں بننے کی کوشش کرتی ہو کونسا مرد عورت کا دوست ہوتا ہے عورت اور مرد کبھی دوست نہیں ہوتے مرد کو عورت سے بس ایک ہی جائز چاہیے ہوتی ہے اس کا جسم میں پاگل ہوں جو یوں اپنا وقت سایا کر رہا ہوں تمہارے پیچھے اتنے دنوں سے خوار ہو رہا ہوں تم نہیں سمجھی تو یہ تمہاری غلطی ہے یا مجھے تو لگتا ہے یہ تمہارا طریقہ ہے یوں انجان بن کر مردوں کو اپنے پیچھے پاگل کرنے کا جیسے مجھے کر رہی ہوں ارمان خان اپنے ہاتھ اس کی اردگرد میں سور کرتے سر دواز میں دھارا تھا کیا کہا آپ نے میں آپ کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں یہ میرا طریقہ ہے نینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے نینہ کے رونے پر ارمان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے اشتیال پر کابو پایا تھا زور در مکہ دیوار پردے مارا تھا نینہ اور ارمان خان پارکنگ ایڈیا میں ایک طرف کھڑے تھے جہاں بالکل سناٹا تھا آس پاس کوئی نہیں تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ غلطی میری ہے میں مردوں کو پاگل بناتے ہوں میں معصومیت کا ڈھونگ کرتے ہوں تینکیو سو مچ مجھے بتانے کا میں اصل میں کیسی ہوں نینہ روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بھڑ گئی جلدی سے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی ارمان خان کافی دیر تک پارکنگ ایڈیا میں کھڑا اپنے اشتیال پر کابو پانے کی کوشش کرتا رہا ارمان خان نے نینہ اور جو کچھ ابھی ہوا اس پر لانت بھیجے تھی وہ اب اپنی زندگی میں نینہ کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اسے افسوس ہو رہا تھا اپنے اتنے دن نینہ کے پیچھے ویسٹ کرنے پر ارمان خان غصے سے اپنی گاڑی کے طرف بڑھا اور تیزی سے اپنی گاڑی بگھا کر اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑھا موسیقی